السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کر تو سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیدیت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں بہت ہی امیزنگ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جو آرین چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے سو لیس کر سٹارٹ دی ویڈیو اوکی جی اس طرح کے چارجرز وغیرہ اس طرح کے جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ان کی تار وغیرہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو پر جو اس طرح کا حصہ ہوتا ہے ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کو جی as a phone holder as a phone stand بھی آپ گھر میں use کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی قسم کا جی phone stand بن دے گا کہ آپ کے پاس phone کا stand موجود نہیں ہے یا holder تو یہ اچھی طرح اس کو hold بھی کر لے گا اور آپ اچھی طرح جی اپنی چیزوں کو use بھی کر لیں گے تو چلیں جناب اس کے طرح چلتے ہیں اگلی tip کے طرف اور یہ میں نے ایک پلیٹ میں چاول لے لیے ہیں اور چاول میں نے لیے ہیں phone کے لیے یہاں بالکل فون کے لیے لیے ہیں اگر آپ بھی kitchen وغیرہ میں کام کر رہی ہوتے ہیں گیلے ہاتھوں سے phone وغیرہ پکڑے تو اکثر ہمارا phone بند ہو جاتا ہے چلتا نہیں ہے تو آپ نے فورن سے یہ والی tip آزمان لینی ہے کہ چاولوں کے اندر اس طرح سے جی آپ نے رکھ دینا ہے mobile phone کو کچھ دیر کے لیے تو آپ دیکھیں گے automatically جی اس کے اندر جتنا بھی moisture یا پانی وغیرہ اس کو جسپ کر لے گا اور اس کے بعد جس مرضی طریقے سے آپ phone کو use کریں آپ کا جو phone ہے وہ چل پڑے گا دوبارہ سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ moisture کی ویرے سے پانی کی ویرے سے phone چلنا بند ہو جاتا ہے تو یہ والی tip آزمان تو دوبارہ سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اگری tip میری بہت ہی شاندار tip ہے اور ہر گھر میں اس کی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں ڈھیر سارے چو ہیں تو آج ایک ٹوماٹر لیجئے اور اس کو use کریں اس کا بہت ہی amazing آپ کو result ملے گا آپ نے ایک ٹوماٹر لینا ہے اس کو اس طرح slice میں cut کر لینا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا اس کے اوپر آپ نے ڈال لیئے sugar جس کو ہم چینی کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ slice بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے چینی ڈال لیئے چینی ڈالنے کے بعد اگلی چیز کیسے میں شامل کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیوں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا وہاں جا کر بھی فالو کر لیجئے فارڈ ڈیلی ویڈیوز اور اگر آپ کوئی نئی ویڈیو سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ وہ بھی بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے مینوائل میں نے کیا کہتا ہے جتنے بھی میں پر سلائس تھے میں نے سب کے اپر شگر ڈال دی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے میتھا سوڈا اور ڈیٹرجن دونوں کو مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور آپ کے گھر میں جہاں بھی چوہے نے اپنی بل بنائی ہے یو بیٹر نوز کے آپ کے گھر میں کہاں سے چوہے داخل ہوتے ہیں سپیسٹی کیا ہوتا ہے کہ کچن کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں سے واشروم کی نالی سے مین گیٹ سے جی اس کے کونے خدروں سے کہیں نہ کہیں سے چوہے داخل ہو جاتے ہیں گھر میں اور ہزاروں پے کی چیزوں کا نقصان کرتے ہیں اگر آپ اپنے ہزاروں پے کی بچت کرنا چاہتی ہیں تو اس والٹپ کو ضرور آزمائیں اس کے پر آپ نے ڈیٹرجنٹ اور ساتھی سا ڈال دینا ہے میٹھا سوڈا اس کے بعد اس کو آپ نے اس سیریہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پر چوہے آتے ہیں جو اس کو کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے یہ بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی زبردہ قسم کا دیسی ٹوٹک ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنے گھر کے جتنے بھی چوہے ان کو بگا سکتی ہیں اس کے ساتھ سلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اور اگلی ٹپ کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اگلی ٹپ ہے میری ہری مرچ کو لے کر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری نائف ہوتی وہ مس پلیس ہوئی تھی ہمیں ملتی نہیں ہے اور ہم ہاتھ سے کیا ہوتا ہے کہ ہری مرچ وغیرہ اس لیے نہیں کٹتے کہ وہ ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے اور پھر اگر وہ فیس وغیرہ پہ ہاتھ لگ جائے کو موٹا موٹا یا باریک باریک چاپ کرنا چاہے منٹوں میں آپ اس کو چاپ کر لیں گے اس طرح نہ آپ کے ہاتھوں میں لگے گی اور نہ ہی جی آپ کے ہاتھوں میں جلن وغیرہ ہے وہ بھی نہیں کرے گی اور آپ کا یہ مسئلہ بھی منٹوں میں حل ہو جائے گا اکثر ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں ہم آگے پیچھے رکھ دیتے ہیں مس پلیس ہو جاتی ہیں ہمیں ملنی رہے ہوتی ہیں تو اس کا جی الٹرنیٹ آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس کو میں نے فٹا فٹ کیا کیا کہ میں نے چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں کار لی سکتا چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرح اگلی ٹپ ہے میری کینچی کو لے کر جیسے برسات کا موسم آتا ہے تو کینچی کی دھار بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے کٹنگ سے ہی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی آپ نے لے لینا ہے نیل پینٹ کی بوٹل یا پھر آپ کے پاس پر فیوم کی کوئی بوٹل ہو یا اتر کی جو پتلی پتلی لمبی سی بوٹلز ہوتی ہیں اس طرح کی آپ نے لے کر اس کو پر اس طرح کینچی کو چلا لینا چار پانچ منٹ کے لیے تو آپ دیکھو کہ اس کی دھار تھیز ہو جائے گی اس کے ساتھ اگلی ٹپ کی طرح اگلی ٹپ میری ہینگر کو لے کر اس طرح کی پلاسٹی کے ہینگر ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اکثر کیا ہوتا ہے یہ اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کو بس اب ہم استعمال نہیں کر سکتے اور پھینگ دیں گے لیکن آپ اس کو کچھن کے اندر آرام سے یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح اس طرح کی کچھن کے اندر ہم نے رول وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ٹیشو رول اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے بھی ہینگر ٹوٹ گیا تو آپ نے اس کے اندر ٹیشو رول کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے لیکن یہ پھر بھی دیکھیں ٹیشو رول کا وزن نہیں اٹھا پھارا ابھی بھی اس کا جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ اس طرح فکس نہیں ہو رہا تو آپ نے کرنا کہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا کچھ اس طرح سے جائے سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ نے بڑی اتیاد کے ساتھ اس کو پکڑ لینا ہے جہاں پہ اس کا جوائنٹ جوڑ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی مبتی کے ساتھ یا اس طرح لیٹر کے ساتھ ہلکا سا اس کو آپ نے سیک لگوا لینا ہے ٹھیک ہے جی اتیاد کے ساتھ آپ اس کو سیک لگا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا بھی سیک لگائیں گے تو یہ آرام سے جڑ جائے گا اس طرح کی جو معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہنگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ اس پر زیادہ بڑے کپڑے تو نہیں لٹکاتے کہیں یہ ٹوٹنا جائے لیکن اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جی آرام سے یہ نہیں ٹوٹے گا اس کے وزن کو بھی آرام سے اپنے اندر یہ ارجسٹ کر لے گا اور اس کے بعد جسا آپ اپنے کچھن میں اس کو ہنگ کر لیجے جب بھی آپ کو ضرورت ہو جت طرح بھی آپ نے ٹیشو یوز کرنا ہو تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیشو پیپر بھی نہیں ضائع ہوگا جو ٹوٹا ہوا ہنگر ہے وہ بھی استعمال میں آ جائے گا یہ آپ کو ساتھ لگا وہ نظر آ رہا ہوگا اس کا جوڑ ٹھیک ہے جی اس کو میں جوڑ لگا لیا اس کے بعد جی آپ آرام سے جب اپنے ٹیشو رول کو یوز کر سکتے ہیں اسے کتاب چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف اگلی ٹیپ میری بہت اس اب ادس ٹپ ہے خاص طور پہ ہیر برش کو لے کر اکثر کیا ہوتا ہے ہیر برش کو ہم یوز کر تو اس میں اتنے زیادہ بال وغیرہ اڑک جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے گھر میں پرانے نہ استعمال ہونے والے کانٹے وغیرہ گھر میں پڑے ہوتے ہیں فورک تو اس کو جی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں فٹا فٹ بال نکالنے کے لیے اچھا جی اس کی مین صفائی کس طرح کر سکتے ہیں کنگیاں باریک کنگی ہیر برش اس کی پہلے بھی ویڈیو بنا کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے اوپر آئے بٹن میں جا کے انہیٹی ڈسکرپشن باکس میں اس کو آپ کے ساتھ نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں تو یہ وہی ٹپ آسما کر جی ابھی تمام کو اس میں سے بال نکالنے کا طریقہ بتا اور اگر آپ اس کی دیپ کلیننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو میں نے پہلے سے اپنے چینل پر شیئر کر دی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ جئے یہ بالکل صاف سترہ ہو کہ اس میں سے تمام بال نکل گئے ہیں اوکے جنب اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف جیسے کہ آج کا برساد کا موسم ہے اور برساد کے موسم میں ٹپ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی ٹوٹے ہینگر کو یوز کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ ایک اوٹی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیا آپ کو چاہیے ہوگی اس طرح کی باسکٹ جس میں ہم کپڑے وغیرہ برتن وغیرہ رکھتے ہیں کچن میں یا لانڈری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس طرح کی باسکٹ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوں گے دو عدد ہینگر جن کو آپ اس کے دونوں سائیڈوں پر جوڑ لیں گے اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگی دوری اس طرح کی اس طرح سے کچھ آپ نے اس کو دونوں سائیڈوں سے جوڑ لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں اس کو اس طرح جوڑ لوں گے ٹائے کر لوں گے اور دوسرے سائیڈ سے بھی سیم آپ نے اسی طرح اس کو نوڈ لگا لینی ہے یہ بہت ہی امیزنگ ٹیپ ہے خاص طور پر برسات کے موسم میں اگر آپ کو کپڑ سکانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو جی اس کو یوز کرتے ہو آپ جتنے بھی کپڑے ہیں انڈور آپ آرام سے اس کو سکا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو ایک سائیڈ سے نوڈ لگا دینی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی سیم میں یہ پروسیجر کروں گے اس کو نوڈ لگا لوں گی اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا کر لیے اسی طرح جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی ہم سیم طریقے سے بند کر لیں گے چلیں جناب اس کی دوسری سائیڈ بھی اسی طرح بند ہو جائے گی اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کپڑوں کو سکانے کے لیے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ کے جتنے گھر کے کپڑے ان کو آپ کی ستا سکا سکتے ہیں وہ آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے جی جتنے بھی گیلے کپڑے وغیرہ ہیں وہ یوچری کیونکہ برسات کی موسم میں کبھی دوب کبھی چھاؤں کبھی بارش اتنی زیادہ ہوتی کہ کپڑے سوک نہیں پاتے ہیں پروپر طریقے سے اور ہم بار بار آؤٹڈورن کو ڈالتے بھی نہیں ہیں کہ بارش ہو جائے گی اور بار بار ڈالنے کے جھنجر ڈالیدہ ہوتی ہے تو یہ ویلیٹی پاپ آزمان سکتے ہیں آپ کے پاس گھر میں اس طرح کی ٹوکرییاں باسکٹ وغیرہ موجود ہوتی ہیں آپ نے ان کو لے لینا اس کے بعد آپ نے اس کو ہینگ کر لینا ہے اپنی گھر کی کھڑکی میں ہر گھر میں کھڑکیاں وغیرہ موجود ہوتی ہیں آپ نے اپنی گھر کی کھڑکی کے آگے اس کو اس طرح ہینگ کر دینا اس کے بعد جتنے بھی گیلے کپڑے آرام سے آپ نے ڈالتے جانا ہے جو چھوٹے سائز میں کپڑے ہیں وہ باسکٹ کے اندر ڈال دیں اور جو تھوڑے بڑے کپڑے ہیں ان کو آپ نے اس کے سائیڈ پر اس طرح لٹکاتے جانا ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا کپڑوں کو سکانے میں ایک دوسرا ہوگا جو بار سے ہوا آ رہی ہے وہ کپڑوں کو بھی سکا دے گی اور آپ کی کھڑکی بھی پروپر طور پر بن نہیں ہوگی اکثر کیا ہوتا ہم کھڑکی کے آگے کپڑے وغیرہ ڈال دیتے ہیں کمرے میں ہبس اور گھٹن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ باسکٹ اس طرح کے بنا کر آپ جی اپنی کھڑکی کے آگے ہینگ کر دیجئے تو اس طرح کیا ہوگا آپ کے کپڑے بڑے جلدی سوک بھی جائیں گے اور جو ہوا اگر آپ آؤٹڈور کپڑے نہیں ڈال پارے برسات کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے تو یہ بھی پاسما کر جی آپ اس کو ضرور یوز کر سکتے ہیں کپڑوں کو سکانے کے لئے دیکھیں جو چھوٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں جیسے ٹوپیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں سوکس یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے تاکہ سوک جائیں اور اس کے ارد کے جتنے بھی کپڑے آ جائیں گے ارام سے اس کے ہینگر کے اندر بھی ہینگ ہو جائیں گے ٹکری کے اندر بھی آ جائیں گے اور آپ اس طرح لٹکا بھی لیں گے ان کپڑوں کو تو کافی ڈہر سر کپڑے آپ اس طرح سکا سکتی ہیں اس ایک ٹپ کو آزما کر اوکی جناب یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ اس طرح جیس کو اگر آپ کی کوئی شیڈ وغیرہ کے نیچے دھوپ کر آ رہا رہی تو وہاں پر بھی اس کو آپ ٹانک سکتی ہیں اس کے طرح چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف یہ کچن میں جو ہم برتن اس طرح کے لکڑی کے یوز کرتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے اس کے اندر سالن بنانے کے ویسے بار بار بہت زیادہ سمیل پڑ جاتی ہے اور اس کے اندر سالن جزپ ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے بہترین اور آسان ٹپی ہے کہ آپ نے پانی لے لینا ہے پانی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ون ٹی سپون میٹھا سوڈا اس کے بعد یہ برتن ڈال کر آپ نے تین چار منٹ کے لئے تیز آنچ فیس کو اُبال لینا ہے اس کے بعد اس کو کھلے پانی سے دھو لیجئے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو سالن گی یا آئل وغیرہ جزپ ہو چکا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کے اس طرح کے جو لکڑی کے چمچ ہیں وہ بالکل نیت اینڈ کلین ہو جائیں گے اس کے ساتھ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ